ہم دوستو بھائیوں ساتھیوں کو اسلام علیکم امیت خیریت سے ہوں گے ابھی پھر تقریباً سات بج رہے ہیں اور آج کا پھر سارا دن یہاں بھی گزرا ہے فائننس میں کل جب لائف سیشن کیا تھا تقریباً ساڑھے سات بجے کا ٹائم تھا احسن اقبال صاحب اپنے آفیس سے نکلے تھے ان سے میٹنگ ہوئی ان کو بڑا کلیر کا تھمنے بتایا سپیشل ایسسٹنٹو پرائم نیسٹر تاریخ باجوہ صاحب کو انہوں نے میرے سامنے کال کی اور آج کا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے ٹائم دینا ہے اور ان کی بات سنیں جو بھی فسکل سپیس ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان ملازمین کے مسائل کو حل کریں بڑا کلیر کٹ احسن اقبال صاحب کو بھی ہم نے واضح کیا تھا کہ بھائی میں ملازمین کو جواب دے ہوں بیس تاریخ کی میں نے کال دی ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کو سارٹ اوٹ کیا جائے ساتھ اس میسیج کو شیئر بھی کریں تاکہ باقیوں تک پہنچیں آج پیر ابھی تقریباً چھے بجے چھے بج کے بیس منٹ کی اوپر جو ہے ہماری میٹنگ جو ہے سپیشل ایسسٹنٹو پرائم نیسٹر تاریخ باجوہ صاحب جو ہے فائننس پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہائی اپس تھے فائننس سیکٹری تھے سپیشل سیکٹری ایسسٹنٹو سیکٹری ریگولیشن ایسسٹنٹو سیکٹری بجٹ تھے تمام چیزوں کی اوپر گفتگو ہوئی ہے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اپگرڈیشن کی اوپر جو ایک ہیچ ہمیشہ سے کشیدہ کاری فائننس کی طرف سے کی جاتی رہی ہے دوہزار چودہ سے تمام صوبوں کے اندر پوسٹریں اپگریڈ ہو چکی وفاق میں نہیں ہوئی اس کی اوپر کمپلیٹ ڈسکشن ہوئی ہے بتایا ہے میں نے ان کو کہ تمام صوبوں میں ہو چکا اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے مگر بہت واضح ہے کہ بیس طریق سے پہلے پہلے اگر یہ معاملات ہمارے ساتھ اٹھ نہیں ہوتے تو ہمیں پروٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا اور میں واضح کرتا چلوں کہ ملازمین نے جو ایک اعتماد اعتبار کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی صورت میں مایوس نہیں کریں گے اور موجودہ حکومت سے بھی ہمیں بہت سے امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ملازمین کے مسائل حل کریں گی سنجیدگی اس میں دکھائیں گی اور انشاءاللہ تعالی بیس طاریخ کو حکومت کے حق میں ہم کنمنشن کی طرف جائیں گے احسجاج کی طرف نہیں جانا پڑے گا مگر دودھ کا جلہ چھانچ بھی پھوک پیتا ہے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے اور تمام قائدین کے لیے بھی کہ آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں کیونکہ ابھی بھی انہوں نے اپنی معذرت ظاہر کی کیونکہ صوبوں کے حوالے سے ان کی گورنمنٹ اس طرح سے نہیں ہے مگر ہمارا واضح تھا کہ یہ جو آلاؤنسیز ہیں ہاؤس رنڈ میڈیکل کنمنس آلاؤنس پی اینڈ پینشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کی اوپر فیل فور عمل درامت کیا جائے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے بات پھر وہیں پہ آ رہی ہے جو پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تحت یا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ملازمین تھے ان کی ریگلرائیزیشن اپگریڈیشن کی اوپر کسی حد تک انہوں نے لچک دکھائی ہوئی ہے اور میرا پہلے دن سے ایک ہی چیز ہے بہت سے ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ڈیٹھ سو فیصد کا مطالبہ لے کے گئے پندرہ یا بیس فیصد تو پچیس بھی ہم نے لیا پندرہ بھی لیا کترہ کترہ کر کے دریاہ بنتا ہے کوئی بھی چیز ہم ایسا ڈیٹھ لاؤگ پیدا نہیں کریں گے کہ ملازمین تو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور قائدین ڈیٹھ لاؤگ پیدا کر کہ کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے تو ہم اس کو حاصل نہ کریں ملازمین دعا کریں دعا کریں مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے یقین ہے جو ساتھی دعائیں کر رہے ہیں جو عملی طور پر احتجاجوں میں شرکت کرتے ہیں قائدین ہو یا ملازمین ہو کہ آپ کی محنت انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی اور جو جائز آئینی آپ کے مطالبات ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پورے ہوں گے تیاری رکھیں بیس دسمبر کے حوالے سے اور اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو بیس دفعہ ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑے بیس دھرنے دینے پڑے ہم احتجاجوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے سب سے مین چیز یہ ہے ان احتجاجوں کی کہ کم از کم آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ پرائیم نیسٹر تک جو ہیں وہ ہائی لائٹیڈ ہیں ہائی اپس تک وہ ہائی لائٹیڈ ہیں اور آج ہمیں یہ کہا گیا کہ اپگریڈیشن کے حوالے سے اگر چیزیں سارٹ اوٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساگڈار صاحب اس کا اعلان کریں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سارٹ اوٹ ہوں گی اور ہم حکومت کا شکریہ ادا کریں گے